اللہ تعالیٰ تو کہا کہ وہاں ایک مرتبہ اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور اس کی عدد جو ہے تین سو چھتیس ہیں تری ہنڈر تھرٹی سکس یہ اس کی عداد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ بارہ ہے بارہ مفرد عدد بنتا ہے اور بہت باپر قدرام ہیں جہاں دے کسی کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانج ہے بانج ہے مطلب ڈاکٹر نے کہہ دیا اولاد نہیں ہو سکتی آپ کو تو کوئی ایسی کمپلیکیشنز دیں اس کے لئے بہت زبردستی اس کے اندر تاثیر ہے کہ وہ اور خود ہی عمل کریں یا کوئی دوسرا کریں وہ یہ ہے کہ سات روزے رکھیں خاتون سات روزے رکھیں اور روزانہ افطار جو ہے وہ پانی سے افطار کریں اور افطار کرنے کے بعد یا وہ اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ یہ اس کا ورد کریں یا مصورو یا مصورو اکیس مرتبہ ورد کر کے اپنے آپ کے دم کر لیں ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سات روزے رکھیں یا کوئی دوسرا آدمی عامل ہے وہ سات روزے رکھیں اور روزانہ جو ہے وہ افطار سے پہلے تھوڑا سے پانی کے اوپر اکیس مرتبہ یا مصورو پڑھ کے دم کر دیں اور وہ پانی اس مانچ عورت کو دے دیں وہ پانی پی لیں تو سات دن کا یہ پروسس ہے بہت زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک مطال اور اس کا بانچ من ختم کر دیتے ہیں اور وہ صاحب اولاد ہو جائے گی جو بھی کمپلیکیشنز اندر ہٹتی بھی طور پر وہ بھی فکس ہو جائیں گے اور اللہ اس کو جا اولاد سے مال امال کرتے ہیں اور دوسرا فیدہ یہ کہ اگر کسی کے اولاد ہو نہیں رہی یا وہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹھا پیدا ہو اس کے لیے ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے سات مرتبہ اس کا ورد کر لیں یا مصورو یا مصورو ڈادا کرتے ہیں اس کا دوسرا فیدہ اور تیسرا ایک بڑا زبرترس فیدہ اس کا یہ کہ اسی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرے دوست بنیں میں لوگوں کو دوست بنوں یا آفیس جاتا ہوں آفیس کے اندر جو ہے وہ دوستانہ محلو سب سے محبت کریں میں سب سے کروں تو یہ اگر چاہتا ہے تو وہ جب بھی وضو کریں نماز کا وضو کرنے کے بعد جب فارغ ہو تو اپنی شہادت کی مولی سے اپنے ماتے پہ المصورو لکھیں اچھا ہاں المصورو مولی سے ماتے کو پر لکھیں بس یہ کر لیا کریں انشاءاللہ جہاں بھی جائے گا وہ اس کے دوست بن جائے گی اس میں زبردست تحصیر اور ایک کا فیدہ یہ ہے کہ کام آسان ہو جاتے ہیں اگر کسی کے کام مشکل ہیں اٹک رہے ہیں کام ہوتے نہیں ہیں یا کوئی شخص کے کام کرتا ہے این مکمل ہونے لگتا کام خراب ہو جاتا ہے پریشان رہتا ہے تو اس کے لیے یہ شخص یا تو اپنے نام کے عدد کے عدوار سے پڑے جتنے اس کے نام کے عدد بنتے ہیں اس کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں اور یا یہ ہے کہ خود اس کے عدد تین سو چھتیس ہیں تو تین سو چھتیس وردبہ روزانہ کسی ایک نماز کی بعد اور پھر روزانہ پھر اسی نماز کی بعد ہی پڑے تو تین سو چھتیس افر پڑے اول آخی گیارہ مرتبہ دودھ ابراہیمی اور یہ سیمنٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کر لے انشاءاللہ اس کے کام کبھی خراب نہیں ہوں گے اور جو کام شروع کرے گا وہ بایہ تکمیل تک پہنچے گا اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میری جاب کے اندر پرموشن ہو معاشر محول میں میری عزت ہو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں مرتبہ میرا بڑے تو یہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے کہ اس میں بھی یہ جو ہے یا مصورو جب بھی پانی پیئے جب بھی پانی پیئے تو بارہ مرتبہ یا مصورو پڑھ کے اس کے پر دم کر کے پیا کریں اچھا بس تو اللہ توارک وطار آٹومیٹکلی ایسی احوال پیدا کرتے رہیں گے کہ یہ اپنے محول معاشر میں معزز ہوتا جائے گا خاص طور پر جس مول میں کسی جاب میں اس کو عزز ملے گی اس کے بہت بھی عزز سے دیکھیں گے چھوٹے بھی عزز دیکھیں گے اس کی عزز میں اضافہ ہوگا کہ ہر پینے کی چیز پر پانی ہو یا کوئی بھی پینے کی چیز اس پر بارہ مرتبہ یا مصورو دم گیا اس سے جو اس کے عزز مرتبے میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ اس کے فوائد اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا ہوا دیکھا یا خود پڑا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے زندگی اس کی مشکلات کا اگر شکار ہے یا اس کی کچھ چاہتیں جو پوری نہیں ہو پا رہیں تو وہ دین براد پوری ہو جائیں گی اور زندگی اس کی آسان ہو جائیں گے ایک اس کا مطلب ہے اور دوسرا مطلب بھی ہے کہ اگر خواب میں اس کے نیدے کر سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کاموں میں ایسی خوبصورتی پیدا کریں گے جو بھی کام کریں گے اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر طرف سے لوگ اس کام کی تعریف بھی کریں گے اور یہ شخص یا لوگوں کا ہر دل عزیز بن جائے گا یہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے تو یہ جو گوہ ہے کہ مشارت ہے تو خواب کے اندر اور اس کے یہ عجیب و غریب فائد ہیں حضرت بہت خوب آپ نے آج ایک چیز ایسی بتائی جو کہ ہر دل عزیز ہونے کا فورمولا بتا دیا اور بڑا آسان فورمولا بلکل آسان اور یہ خواہش ہے لوگوں کی چاہے وہ اپنے دل سے زبان سے یہ بات کہیں یا نہ کہیں لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی پیزیرائی ہو دفتر کے اندر اور جہاں وہ کام کرتا ہو اپنے بوسز کے درمیان یا اپنی فیملی یا دوستوں کے درمیان تو یہ تو خواہش ہے عام خواہش ہے فطری خواہش ہے اور آپ نے اس کا حال دی دیا اور پھر بڑی بات آپ نے کی وہ بچوں والی پیدائش کی بات کی وہ بہت لوگوں کی ضرورت ہے آپ کئی دفعہ بتا چکے لیکن اس دفعہ آپ نے نئی چیز بتائی ہے تو جس کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہے وہ یہ کریں سبحان اللہ بہت مزا آیا